آج امین عفیز کیمپ جیل لہور آگے ہیں اور یہاں پر آج قیدیوں کے ساتھ افطار کریں گے آئے زہیر صاحب یہ خوشبو بری زبردست آ رہی ہے مجھے یہ پکورے جی لائیو بن رہے ہیں پکورے بریزمر کے لیے دودھ بھی خالص ملتا ہے یا پانی والا ہوتا ہے ذرا بتا دیں اصلی بات قیدیوں کو افطاری میں پکورے پانچ خجورے یہ میں گن رہا ہوں یہ پوری پانچ خجورے ہیں تاکہ تمام قیدیوں کو ایک جیسی چیز ملے ساتھ دودھ ہے اور دودھ میں ایک شربت ملایا ہوا ہے اور یہ سبزی اور یہ دو روٹی آپ دو روٹیاں بتا رہے تھے ہر قیدی کو یہ دو روٹیاں ہیں یہ پورا منیو ہے جو ہر روز افطاری کے وقت قیدیوں کو دیا جاتا ہے امین صاحب یہ وہ روم ہے جہاں پہ تمام کھانا پک کے جب تیار ہو جاتا ہے اس کو اسیران میں تقسیم کرنے سے پہلے ہم لوگ ہمرا میڈیکل افسر سپرینٹینڈنٹ جیل لیگر صاحب اس کو چیک کرتے ہیں کہ جی وہ کھانے کی کوالٹی کیا بہتر ہے اس میں وہ روٹیاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں جو مکینیکل تندور میں پکی ہوئی تھی یہ کھجوریں اور پکوڑے یہ آئی جی صاحب اور گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق مخیر حضرات کی طرف سے ان کا انتظام کیا گیا ہے پانچ کھجوریں پر پریزنر دے رہے ہیں اور پکوڑے جو ہیں وہ بھی ہر پریزنر کو دیے جا رہے ہیں یہ فری آف کاسٹ ایک مخیر حضرات کی طرف سے جناب انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جادمیاں فاروق نظیر صاحب کی سپیشل کابشوں سے یہ انتظام ہوا ہے اور آج کا جو ہمارا منیو ہے اس میں سبزی پکوڑے پانچ کھجور دودھ کا گلاس اور وہ سالن جو سامنے رکھا ہوا ہے یہ تمام اسیران کے لیے سپریٹینڈنٹ جیل زہیر ورک صاحب نے ہمیں جو ایکسپلین کیا ہے وہ ٹرے میں رکھ کر بھی انہوں نے یہ چیزیں میں پیش کر دی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر چونکہ رمضان مبارک ہے قیدیوں کو افتاری میں پکورے پانچ کھجوریں یہ میں گن رہا ہوں یہ پوری پانچ کھجوریں ہیں تاکہ تمام قیدیوں کو ایک جیسی چیز ملیں ساتھ دودھ ہے اور دودھ میں ایک شربت ملائیا ہوا ہے اور یہ سبزی اور یہ دو روٹی آپ دو روٹیاں بتا رہے تھے ہر قیدی کو یہ دو روٹیاں ہیں یہ پورا منیو ہے جو ہر روز افتاری کے وقت قیدیوں کو دیا جاتا ہے لیکن آج چونکہ ڈسکور پاکستان کی ٹیم آئی ہے میزبان رمضان پروگرام کے تحت امین افیز بھی آج جیل میں ہیں اور آج ہم قیدیوں کے لیے افتاری لائے ہیں جو افتاری ہم لائے ہیں وہ اس افتاری کے سمان میں ایڈ ہو جائے گی اور پھر آج ہم قیدیوں کو سب کچھ کھلائیں گے اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی بہت شکریہ جی اب ہم آگے چلتے ہیں تو آگے کیا جگہ ہیں جی آئے زہیر صاحب یہ خوشبو بھری زبردستہ آ رہی ہے مجھے یہ پکورے جی لائیو بن رہے ہیں پکورے بھرزنر کے لیے ساڑھے چار سو کی جی پکورے بنتے ہیں جی لائیو ساڑھے چار سو کی جی پکورے ایک منٹ دیکھ سکتا ہوں جی یہ پکورے کیسے تیار ہو رہے ہیں امین افیس صاحب خود یہ پکورے جو ہے نا وہ دیکھیں گے کیسے تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یوں یہ میں باہی نکال سکتا ہوں آپ پیار ہو گی یہ دیکھیں یہ آئے 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 ایسے کر کے ایسے یہ دیکھیں جی کیمپ جے لہور میں قیدیوں کی افتاری کے لیے تازہ گرموں گرم پکورے جو ہیں وہ تیار کیا جا رہے ہیں اور زہیر صاحب یہ اتنے زبردست پکوروں کی شکل ہے کہ میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ میں فوری طور پر گرم و گرم پکورا کھالوں لیکن کیا کروں روزہ رکھا ہوا ہے ابھی میں اس کو مطلب کھا نہیں سکتا لیکن یہ گرم و گرم پکورا ہم کھائیں گے اور مزہ آئے گا اب ہم یہ دیکھیں یہاں پر رکھتے ہیں پھر اس میں سے گی نیچے اتر جائے گا اور پھر اس طرح برے برتنوں میں ان کو رکھتے ہیں یہ گرم و گرم توزہ پکورے جو ہیں وہ قیدیوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں زہیر صاحب یہ جو میں دودھ میں شربت دیکھا ہے جو افتاری میں دیا جانا ہے وہ میں نے بھی پیا تو نہیں ہے چونکہ میرا روزہ ہے لیکن مجھے اس کی جو صحت بتا رہی ہے دودھ کی وہ مجھے لگ رہا ہے حالس دودھ ہے تو جیل میں قیدیوں کو اتنا اچھے کھانا اور روٹی کے ساتھ ساتھ دودھ بھی خالص ملتا ہے یا پانی والا ہوتا ہے ذرا بتا دیں یہ دودھ جو ہے جی آلپر کا ہے اس کا سنٹرلی کانٹریکٹ ہوتا ہے آلپر فیکٹری آپ کو پتا ہے انگرو والوں کے ساتھ کانٹریکٹ رہا ہویا ہے ان کا میار جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کا ہے پھر اس کو جب ان کی ہماری لارٹس جو ہیں وہ سپیشلی بنتی ہیں اس کی انسپیکشن ہوتی ہے ہماری ٹیم جا کے ان لارٹس کو خود انسپیکٹ کرتی ہے کیا اس میں جو ٹھکنس لیول ہے اس میں بلائی کا لیول ہے کیا وہ اب تو دی مارک ہے اس کے بعد پھر وہ جیلوں کو ڈلیور ہوتا ہے اور اس کی جب ڈلیوری یہاں پہ ہوتی ہے بقیدہ اس کے بعد میڈیکل افسر اس کو چیک کر کے پھر اس میں شربت ملانے کی اجازت دیتا ہے